بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج ایک بار پھر پوری قوم سے مخاطب ہو رہا ہوں آپ حضرات جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو عوام کی حق قرائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا دوہزار چوبیس میں ایک بار پھر عوام کی حق قرائے دہی پر شبخون مارا گیا ہے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا عوام کو اعتماد بھی لینا ہوگا تاکہ وہ اپنے ووٹ کے حق کے لیے متحد ہو سکے ان کی صفو میں وحدت آ سکے اور وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنے ووٹ کو تحفظ دے سکے اور اپنے حق قرائے دہی اس کو محفوظ کر سکے یہ ایک واضح موقف ہے ہمارا اور اس موقف کی طرف ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے چنانچہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی کی فضل اور اس کی تائید کے ساتھ ہم پچیس اپریل کو بلوچستان سے اس تحریک کا آغاز کریں گے اور ان اجتماعات کو ہم عوامی اسمبلی کا نام دیں گے پچیس اپریل کو بلوچستان میں پشین کے مقام پر بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا جس میں بلوچستان کے عوام شریک ہوں گے اسی طریقے سے دو مئی کو کراچی میں بہت بڑا عوامی اسمبلی کا انقاد ہوگا اور سندھ کے عوام اس میں شریک ہوں گے ہماری تیسری عوامی اسمبلی پشاور میں ہوگی اور نو مئی کو اس کا انقاد ہوگا جس میں صوبہ خیبر پشت انخوا کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے گی اور اس عوامی اسمبلی میں وہ شرکت کریں گے اس کے بعد ہم لاہور کیلئے تاریخ کا تعیون کریں گے جہاں پر پورے ملک کو اس میں شمولیت کی اور شرکت کی دعوت دی جائے گی اور ایک بہت بڑا ایک عوامی سہراب وہ اپنی اسمبلی کا انقاد کرے گا ہم اس حوالے سے دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ عوام کی ایک متفقہ اور متحدہ صف وہ اس کو زندہ کیا جا سکے اس کو منظم کیا جا سکے تو اس حوالے سے ہم اس شیڈول کا اعلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے کارکن ہماری تنظیمیں ہر صوبے کی اور محتحت تنظیمیں ان کو کامیاب بنانے کیلئے فوراً حرکت میں آئیں گی کیا مسئلہ ہے آخر کہ جہاں الیکشن کمیشن بے بس رہا ہے اور اس کو ایک نتیجہ بھی مرتب کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اداروں کی طرف سے جو نتائج بھیجے جاتے ہیں آج الیکشن کمیشن میں کوئی دمخم ہی نہیں رہ گیا ہے ہماری سیول بیروکریسی اس میں تو جو مداخلت ہو رہی ہے اور جو ان کے آئینی و قارونی اختیارات ہیں اس میں بھی خفیہ ادارے اور ایجنسیا مداخلت کر رہی ہیں جس میں احتجاج کرنے کا کوئی دمخم ہی نہیں رہا ہے پہلی مرتبہ آج ہائی کوٹ کے ججز نے یہ آواز بلند کی ہے کہ ہمارے معاملات میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے ہمیں دونست اور دھمکیوں سے ڈرائے جا رہا ہے اور اس پریشر میں ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے اس حوالے سے اگر ماضی کے دریچوں میں جھانکا ہے تو وہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب ہیں جو برملا ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح مقتدرہ نے انتخابات کے معاملے میں مداخلت کی اس کے نتائج کو تبدیل کیا اور کس طریقے سے اس کو الیکشن کے نظام کو اس کے نتائج کو منظم کیا اپنے مرضی کے ساتھ عوام کی مرضی کے خلاف ظاہر ہے اس سارے صورتحال سے جمعیت علماء اسلام کے موقف کو تعاید بھی مل رہی ہے اور تقویت بھی مل رہی ہے ہمارا موقف صحیح ہے ہم نے صحیح آواز بلند کی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے میں ایک دوسرا اعلان میں اپنی مرکزی مجلس عاملہ کے عراقین کے مشاورت کے ساتھ اکثر دوستوں نے ہمیں یہی مشورہ دیا ہے کہ جو زمنی الیکشن کا شیڈول آیا ہے اس زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کیا جائے گا جمعیت علماء اسلام کا کوئی رکر زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا اور اس حوالے سے یہ بات واضح رہے کہ ہم زمنی الیکشن چونکہ اسی الیکشن کا تسلسل ہے اور ہمیں پچھلے نتائج پر اعتماد نہیں ہم کس طرح سے زمنی حلقوں میں کوئی انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں ہم پھر ایک بار مقتدرہ کا کھیل کا نشانہ بنیں گے اور اس طریقے سے عوام کی حق رہے دہی کے ساتھ کھلوار کیا جائے گا یہ بات کسی قدر بھی ہمیں قابل قبول نہیں انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد تحریک چلے گی فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے اب مقتدرہ کی اسمبلی نہیں چلے گی عوامی اسمبلی چلے گی اور اس حوالے سے برپور عوامی جد و جہد کا آغاز کیا جائے گا ہم اللہ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابیہ آتا کریں اور پاکستان کو ایک پرامن اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کی صورت میں ہمیں دکھائے میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جد و جہد وہ پرامن ہوگی آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگی اور کسی قسم کا تشدد کا انصر ہماری تحریک میں نہیں ہوگا عوام کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ملک میں احتجاج کریں اور اپنی رائے سے دنیا کو آگاہ کریں آج عالمی دنیا بھی ہمارے الیکشن پر سوالات اٹھا رہی ہے